بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف حضرت علی علیہ السلام کا وہ خطبہ پڑھنا ہے جو انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد مسجد نوی میں دیا جس میں فرمایا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر پورا تسلط اور اقتدار رکھتا ہے اور اس نے ان تمام چیزوں میں جن پر اس کے فرمانے قضا جاری ہوئے عدل کرتے ہوئے ہر صاحب حق کا حق دے دیا اس نے بندوں پر اپنا یہ حق رکھا ہے کہ وہ اس کی عطاعت اور فرما برداری کرے اور اس نے محض اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان کو وسط دینے کی بنا پر کہ جس کا وہ اہل ہے ان کا کئی گناہ عجر قرار دیا ہے پھر اس نے ان حقوق انسانی کو بھی کہ جنہیں ایک کے لیے دوسرے پر قرار دیا ہے اپنے ہی حقوق میں سے قرار دیا ہے اور انہیں اس طرح ٹھہرایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں برابر اترے اور کچھ ان میں سے کچھ حقوق کا باعث ہوتے ہیں اور اس وقت تک واجب نہیں ہوتے جب تک اس کے مقابلے میں حقوق ثابت نہ ہو جائے اور سب سے بڑا حق ہے کہ جسے اللہ سبحانہ تعالی نے واجب کیا حکمران کا رئیت پر اور رئیت کا حکمران پر کہ جسے اللہ تعالی نے والی رئیت میں سے ہر ایک کے لیے فریضہ بنا کر آئیت کیا اور اسے ان میں رابطہ محبت قائم کرنے اور ان کے دین کو سرفرازی بکشنے کا ذریعہ قرار دیا ہے چنانچہ رئیت اس وقت خوشار رہ سکتی ہے جب حاکم کے طور و طریقے درست ہو اور حاکم بھی اس وقت صلاح درستگی سے عراشتہ ہو سکتا ہے جب رئیت اس کے احکام کی انجام دہی کے لیے امادہ ہو جب رئیت کے حقوق سے عہدہ برعا ہو تو ان میں حق باوقار دین کی راہیں استوار اور عدل و انصاف کے نشانات برقرار ہو جائیں گے اور پغمبر کی سنتیں اپنے راستے پر چل نکلیں گی اور زمانہ صدر جائے گا بقائے سلطنت کی توقعات پیدا ہو جائیں گی اور دشمنوں کی حرص تمہ یاسو ناومیدی سے بدل جائے گی اور جب رئیت حاکم پر مسلط ہو جائے یا حاکم رئیت پر ظلم ڈانے لگے تو اس موقع پر ہار بات میں اختلاف ہوگا ظلم کے نشانات ابر آئیں گے دین میں فساد بڑھ جائیں گے شریعت کی راہیں ترق ہو جائیں گی خواہیشوں پر عمل درامت ہوگا شریعت کے احکام ٹھکرا دیے جائیں گے نفسانی بیماریاں بڑھ جائیں گی اور بڑے سے بڑے حق کو ٹھکرا دینے اور بڑے سے بڑے باطل پر عمل پیرا ہونے سے بھی کوئی نہ گبرائے گا ایسے موقع پر نیکوکار ظلیل اور بدکار باعزت ہو جاتے ہیں اور بندوں پر اللہ کی عقوبتیں بڑھ جاتی ہیں لہٰذا اس حق کی ادائیگی میں ایک دوسرے کو سمجھانا بجھانا اور ایک دوسرے سے باخوبی تعاون کرنا تمہارے لیے ضروری ہے اس لیے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی عطاعت و بندگی میں اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس کا وہ اہل ہے چاہے وہ اس کی خشنودگیوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ہی حریص ہو اور اس کی عملی کوششیں بھی بڑی چڑی ہوئی ہو کوئی شخص بھی اپنے آپ کو اس سے بے نیاز نہیں قرار دے سکتا کہ اللہ نے جس ذمہ داری کا بوجھ اس پر ڈالا ہے اس میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے چاہے وہ حق میں کتنا ہی بلند منزلت کیوں نہ ہو اور دین میں اسے فضیلت برتری کیوں نہ حاصل ہو اور کوئی شخص اس سے بھی گیا گزرا نہیں کہ حق میں تعاون کرے یا اس کی طرف دستے تعاون بڑھایا جائے چاہے لوگ اسے زلیل سمجھے اور اپنی حکارت کی وجہ سے آنکھوں میں نہ جچیں میں آپ لوگوں پر حکمران بنایا گیا ہوں ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے یہ منصب اپنی رغبت اور خواہ سے نہیں لیا نہ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کی بجائے یہ منصب مجھے ملے نہ میں نے کبھی خدا سے اس کے لیے دعا کی نہ میرے دل میں اس کی کبھی حرص پیدا ہوئی میں نے تو اسے بادل ناخواستہ اس لیے قبول کیا ہے کہ مجھے مسلمانوں میں اختلاف اور عرب میں فتنہ برپا ہو جانے کا اندیشہ تھا میرے لیے اس منصب میں کوئی راحت نہیں ہے بلکہ یہ ایک بار عظیم ہے جو مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مدد فرمائے اب اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کیجئے اور اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دیجئے سچائی امانت ہے اور جوٹ خیانت ہے پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبے کے آخر میں جو عظیم الفاظ ادا کیے وہ رہتی دنیا تک گوڈ گورنس کا منشور بن گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے نہ دلوا دوں اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک ایک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں مزید فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم اللہ کی راہ میں جد و جہد چھوڑے اور اللہ اس پر زلت مسلط نہ کر دے کسی قوم میں فہشی پھیلے اور اللہ اس کو عام مسئبت میں مبتلا نہ کر دے ان سب کو ایک طرف رکھے اور دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہوں کا یہ خطبہ رکھے یہ خطبہ ہر کتاب اور لٹریچر پر بھاری ہوگا مزید فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم اللہ کی راہ میں جد و جہد چھوڑے اور اللہ اس پر زلت مسلط نہ کر دے کسی قوم میں فہشی پھیلے اور اللہ اس کو عام مسئبت میں مبتلا نہ کر دے میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور رسول اللہ کا مطی رہوں اور اگر میں اللہ اور رسول اللہ کی نافرمانی کرو تو میری کوئی اطاعت تم پر واجب نہیں ہے کائنات میں دانشوروں نے فلسفے منطق سٹریٹیجی اور حکمت عملی کی جتنی بھی کتابیں اور لٹریچر لکھیں ان سب کو ایک طرف رکھیں دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہوں کا یہ خطبہ رکھیں یہ خطبہ ہر کتاب اور لٹریچر پر بھاری ہوگا مہترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے اور ایک چینی کہاوت ہے کہ ایک تصویر ہزار الفاظ سے زیادہ موثر اور کارگر ہوتی ہے اس کی زندہ مثال اس وقت سامنے آئی جب کوئیٹا کی شدید سردی میں پالش کا کام کرنے پر مجبور بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور حکم میں بالا تک پہنچی اس ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر علیہ بلوچستان جام کمال نے کوئیٹا میں سردی سے ٹھٹراتے بچے سے ملاقات کی اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ترجمان بلوچستان حکومت لیاکہ شہوانی صاحب ٹیلی فونک لائن پر مجود ہیں مزید ان سے جاتے ہیں جی لیاکہ شہوانی صاحب جی بالکل ایدر یہ معصوم بچہ جو یہاں پہ برف کے دوران آلی روٹ پہ بیٹھ کے بوٹ پالش کا کام کرتا ہے اور اس کا جو یہ ویڈیو ہے بڑا کربناک ایک فٹیجز تھے جو وائرل ہوئے تھے پھر میں نے فوری طور پر نوٹس لیا اور وزیر علیہ بلوچستان جام کمال صاحب کے نوٹس میں لائے یہ اور اسی وقت سی ایم صاحب نے اس بچے کی کفالت مالی معاونت وہ اس کے سکول انڈولمنٹ و دیگر جو ذریعت زندگی کے سامان ہیں اس کا انہوں نے آنانس کیا اور پھر اگلے دن میں اس بچے کو ڈھولتا رہا یہ اس پلیس پہ ملا نہیں کل یہ بچہ مجھے ملا اور سی ایم سیکٹریٹ لا کے جو سی ایم صاحب نے اس کے لیے آنانسمنٹ کیے تھی وہ سامان امن سار اس کو پروائیڈ کیا اور سی ایم صاحب نے خود بچے سے ملا اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور اس کے بعد بچے کو نے رخصت کیا اب اس کے جو کفالت ہے اب جو سکول جو ہی آپن ہو جاتے ہیں اس کو سکول میں انڈول بھی کریں گے اور آگے بھی ان کی کفالت کریں گے یہ دے درجمان بلوچستان حکومت لیاکہ شہوانی صاحب جو اب تک کی پیشرفت سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ لیاکہ شہوانی صاحب وزیر علیہ بلوچستان جام کمال نے کوئٹا کی شدید سردی میں پالش کا کام کرنے پر مجبور بچے کی کفالت مالی معاملت کی ہدایت کی تھی وزیر علیہ بلوچستان نے آج اس مسئول بچے اصداللہ کو وزیر علیہ سیکٹیریٹ مدو کر کے نقد رکم راشن گریل ضروریات کا سمان اور گرم کپڑے دیئے وزیر علیہ نے بچے کے سر پر دست شفقت رکھ کر اسے گھر روانہ کیا کاش کہ ہمارے سارے حکمران ایسے ہو جائیں اور عوام کے لیے وہ اسباب مہیا کر دیں جن کے عوام مستحق ہیں تو پھر ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ تمہیں حق کے حکمرانی ہے کیونکہ حکمرانی کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں اور اگر کوئی حکمران ان اصول و ضوابط کو اپنا لیتا ہے تو اس کی کامیابی کی زمانت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اپنی بات کا اختتام اس شیر کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ کرو مہربانی اہل زمین پر کہ کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھیے گا اللہ نگے بان